اسرائیل کا ایک وفد لکھنو آیا تھا حضرت مولانا محمد رابر رحمت اللہ علی حیاتِ اس وقت حضرت مولانا سے ملنے کیلئے آیا تھا اسرائیل کا ایک وفد اور فلسطین کا ایک وفد اسرائیل کا نہیں فلسطین کا ایک وفد عجیب کارگزاری سنائیے ہیں فلسطین کے اس وفد نے حضرت مولانا نے یہ حضرت مولانا کی متعلقین نے سوال کیا اسرائیل نے آپ پر قبضہ پیسے کیا اس کے اسباب کیا تھے اس کے عوامل کیا تھے فلسطینی بھائیوں نے جو اسباب جو عوامل بتلائے ہیں ہمیں سمجھ مولینا ہے اس سے فلسطینی بھائیوں نے یہ کہا کہ جب ہم وہاں تھے تو ہمارے پانس ہمارے پانس انگریزوں نے ہمارے پانس انگریزوں نے عیسائیوں کو بھیجا جب عیسائیوں یہودیوں نے ہمارے پانس عیسائیوں کو بھیجا جب عیسائی آئے تو ہم نے سوچا کہ یا عیسائی بھائی ہیں ہمارے ان کو زمینیں ہم نے بیش دی جب زمینیں بیش دی ہم کو کچھ دینوں کے بعد پتا چلا ان کے پیچھے تو یہودیوں کا ہاتھ ہے تب ہم نے قانون بنا دیا کہ آپ کی عیسائیوں کو زمین نہیں بیشیں گے پھر دیکھیں یہودی کتنے آئیان ہوتے ہیں یہودیوں نے عرب کنٹری کے گلز کے جو مسلمان ہیں جو اس وقت یہود یہاں کو بک گیا ہے ان کو بے گا کہ جاؤ اور فلسطین میں جگہ خریدو ہم تم سے ہم تم سے کئی گنا قیمت دے کر خریدیں گے اب جب گلز کے مسلمان آئے فلسطینی مسلمانوں نے سوچا یہ ہمارے پھائی ہیں ان کو زمینیں دے دی ان ظالموں نے پھر یہودیوں کو بیش دی وہ فلسطینی مسلمان کہہ رہے ہیں ہم زمینیں بیشتے جا رہے تھے بیشتے جا رہے تھے آج زمین کے ایک عصے پر ہم قابل ہیں باقی سب پر یہودی قبضہ کر چکے سبق لینا ضروری ہے آج ہم اپنی زمینیں بیش رہے ہیں اور کسی ایسے کے ہاتھ میں بیش رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہمیں پھر خوف نب نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زمینیں کس کو دے رہے ہیں